موسیقی اسلام علیکم آج میں لائی ہوں آپ کے لئے کیمہ کچوری کی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہے یہ اتنی خستہ اتنی قراری بنتی ہے کہ سب لوگوں کو بہت پسند آتی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کو بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے کیمہ پیاس دو بڑے درمیانے سائز کے چوب نمک حلدی کٹیوی ملچ گھنا کٹاوہ زیرہ گھنا کٹاوہ سابود دھنیا حر دھنیا گھی میڈ کی آوہ جس کی ہم لہی بنائیں گے میڈے کے ساتھ میڈا دو کپ میڈے کو من ٹی سپون نمک ڈال کے ہم ہلکے ہلکے پانی سے گون لیں گے ہمارا آٹا زیادہ نرم نہ ہو اچھے سے گوندہ ہوا ہو تاکہ ہماری کچوریاں جو ہے نا اچھی کرسپی بن کے تیار ہوں اس کو ہلکے ہلکے پانی سے گونتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کو کتنا پانی اس میں ضرورت کے مطابق چاہیے آٹا اچھے سے گون کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ کپڑا دھاکا رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کا آٹا اچھے سے ٹھائے جائے تاکہ آپ کی کچوریاں بنانی آسان ہو جائیں اپنی کڑھائی کے اندر آپ فیما ڈال دیں اس کے اندر آئل بلکل ایک ٹیبلی سپون کے برابر ڈالیے گا کیونکہ کڑھائی کے اندر اپنا خود کا فیٹ اچھا خاصا ہوتا ہے زیادہ آئلی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر سارے مسالے ڈالیں اس کو اچھے سے بھونے آپ کے کڑھائی کے اندر زرہ سے بھی نمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ورنہ آپ کی کچوریاں پھٹیں گی ہیما ہمارا اچھے سے ڈرائے ہو گیا اس میں اپنی چاپ انین ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کریں گے اتنا اس کو مکس کریں گے کہ پیاز اپنا پانی نہ چھوڑو اس کا کرنچ باقی رہے دیکھیں ہمارے آٹے کو تھہرے ہوئے آردہ گھنڈہ ہو گیا ہے بلکل نرم ہے نہ سکتا ہے ہمارا آٹا بہت اچھے سے گندہ و تیار ہے ہم یہاں آٹے کی چھوٹے چھوٹے اپنے پیڑے بنا لیں گے گھنٹ ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بھیل لینی ہے روٹی بہت زیادہ بارک نہیں ہونی چاہیے گھی اور میدے کا جو ہم نے مکسر بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر اچھے سے لگائیں گے آٹے کے پیڑے کے اوپر آپ اچھے سے یہ گھی کا مکسر لگائیے اس کو اچھے سے پھیلائیے یہ دیکھیں اس کو پلٹ کر اس طرح دوبارہ اس کے اوپر لگائیے اس طرح سے دوبارہ لگا کر جیسے چکور آٹے کا پیڑا بنتا ہے نا بلکل اس طرح سے آپ اس کا پیڑا بنائیے اور سارے پیڑوں کو اسی طرح بنا کے دس منٹ کے لئے ریسپ کے لئے چھوڑ دیجئے اس کی ہم روٹی بھیل لیں گے خلکل سا میدر لگا کر جتنی ہماری روٹی ہوگی اتنا ہی ہم اس کے اندر قیمہ بھریں گے بڑی روٹی ہوگی زیادہ قیمہ بھریں گے ہماری درمیانی روٹی ہے اتنا ہی ہم قیمہ بھریں گے پھر ہم اس کے دونوں طرف سے کونے اٹھا کے آپس میں اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے تاکہ ہماری کونے کھلے نہیں اگر جہاں سے بھی ذرا سا کھل جائے گا تو ہمارا سارا قیمہ باہر آ جائے گا ہم نے اتنی اچھی اسیوں پیک کرنا ہے کہ ہمارے کہیں سے کچوری پھٹے نہیں اس طرح سے بلکل اس کے کونے آپس میں ملا کر آپ اس کی فولڈنگ کریں اس کو بہت دھیان سے غور سے دیکھئے گا کہیں آپ ایک بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے تیل کو اچھے سے جب ہمارا تیری اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں اپنی کچوری ڈالیں گے کچوری ڈالنے کے بعد ہم چولے کی آنچ کو ہلکا سلو کر دیں گے جب ہماری کچوری تہہ میں جائے گی تو وہ براؤن ہونا شروع ہوگی تو ہلکی ہو کے خود ہی اوپر آ جائے گی جس ٹیم وہ براؤن ہو کے اوپر آنے لگے تو آپ چولے کی آنچ تھوڑی سی تیز کر دیں تاکہ اس پہ اچھا تک کلر آ جائے اگر آپ تیز آنچ پہ اس کو جلدی کوپ کر لیں گے تو آپ کے اندر سے کچوری کچھی رہ جائے گی آپ جتہ اس کو سلو ہاچ کے اوپر کریں گے آپ کے کچوری اتنی خستہ اور کورکوری بنے گی دیکھیں کچوری کے اوپر کس قدر کلر اچھا آیا ہے اس طرح سے جس طرح سے میں نے کیا اگر آپ اسی طرح سے ہر سٹیپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی ضرور اچھی اسی طرح سے کچوریاں بنیں گی اس میں دیکھیں کوئی نہ کھل ہی ہے نہ باہر آیا ہے کئیما اس پہ کلر بھی کتنا اچھا سا آ گیا اور دیکھنے سے بھی کتنی اچھی لگ رہی ہیں میں آپ کو کچوری کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اندر سے پکی وی ہے اور کتنی خستہ اور کرا رہی ہے اندر سے بلکل کچی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی خوبصورت تل کے کچوری تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئے ریسپ پی کے ساتھ اللہ حافظ